شہاپائی دوستو جب پہلے دن ہیراک میں پہنچے تھے تو شہاپائی الحمدللہ بغداد شریف میں پہنچے تھے اور وہاں پر شہاپائی نشیخ عبدالغازی زیلانی کی جو مزار ہے وہاں کی زیارت کر رہی تھی وہاں سے نکلنے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاتنوں حضرات آپ سبی کو میرا سلام ہے میں آپ کا دوست عمران اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہر شخص اللہ کو پیارا ہوتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر حج اور عمرہ فرض فرمایا ہے لیکن ایک شخص جب پیدل مکہ مدینہ پہنچ کر حج کرنے کی حسرت کرتا ہے تو سوچی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں کتنا خوش ہوں گے اور اس شخص کو کتنا سواب ملے گا میرے پیارے دوستو شہاپ چطر کو اب کسی بھی تاریف کی ضرورت نہیں ہے شہاپ کو اب پوری دنیا میں ہر شخص جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے شہاپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں ان کے گھر میں کون کون ہے دوستو شہاپ بھائی کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بیتے ہوئے کل اور گھر پریوار کے بارے میں تو آپ کو اس وقت کئی ویڈیو مل جائیں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر شہاپ بھائی نے پیدل حج پر جانا کیوں اور کب سوچا پیدل حج پر جانے کے لیے شہاپ کو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑے اور پیدل حج پر جانے کے لیے کہاں کہاں سے منظوری لینی ہوتی ہے اور شہاپ بھائی کے گھر والوں نے کس طرح انہیں پیدل حج پر جانے کے لیے اجازت دے دی ان سارے سوالوں کا جواب آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اب ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا دوستو شہاپ چطر نے اس وقت سب کو چوکا دیا تھا جب انہوں نے پیدل ہی حج کے لیے مکہ مدینہ پہنچنے کا اعلان کیا تھا آپ کو بتا دے کہ شیاب بھائی ہندوستان کے کیرلا سٹیٹ کے رہنے والے ہیں اور وہیں سے انہوں نے اپنا یہ سفر شروع کیا ہے اور اب تک سب کو شیاب بھائی کے بارے میں پوری طرح سے معلوم ہو چکا ہے راتو رات شیاب بھائی اپنے اس نیک کام کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں جگہ کر گئے ہیں اور جہاں جہاں سے شیاب بھائی گزرتے ہیں ہزاروں لوگوں کی وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے اور ان کے استقبال میں پھولوں کی بارشیں ہوتی ہے اور لوگ انہیں دیکھنے کی حسرت کے لیے اس جگہ جہاں پہنچتے ہیں جہاں سے شیاب بھائی گزرتے ہیں پولیس اور حکومت بھی ان کی پوری طرح سے حمایت کر رہی ہے دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ شیاب چطور شادی جدہ ہے اور ایک بچے کے باپ بھی ہے پیدل سفر شروع کرنے سے پہلے شیاب نے اپنی والیدہ اور اپنی بیوی بچے سے اس کی اجازت لی تھی اور پھر کانونی طور پر وہ آگے بڑے تھے دوستو بازووں میں ہمت ہو اور من میں مولا کے لیے اعتبار ہو تو اس جہان میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے انسان چاہے تو چٹانوں کو چیر کر بھی راستہ بنا سکتا ہے اور شیاب بھائی کی طرح پیدل کئی ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اپنی رب کی امت کے لیے بھی جا سکتا ہے شیاب چطر کیرل سے نکل کر بھارت میں کئی راجیوں سے ہوتے ہوئے پاکستان پاکستان کے بعد عراق عراق کے بعد عران اور وہاں سے قوید ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچیں گے اور وہاں ان کا سفر ختم ہو جائے گا پیارے نبی کے شہر مکہ میں اس سفر کو حقیقت کرنے کے لیے انہوں نے کیرل سے دلی کے کئی چکر لگایا ہے اور دوستو شیاب بھائی کو اپنے پیارے نبی کے شہر مکہ دیکھنے کی بچپن سوخائش تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی چاہتے تھے کہ وہ پیدل ہی حج پر جائیں گے انہیں اپنے والدین کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے کرم نے اتنی حمد دی کہ وہ پیدل حج کے لیے روانہ ہو گئے شیاب ایک سال پہلے حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور ان کا یہ سفر اب جا کر مکمل ہونے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ جلدی ہی اپنی منزل پر پہنچائے پیارے دوستو ہر کوئی شیاب بھائی کی دلیری سے بہت خوش ہے اور شیاب بھائی کے بعد ہر مسلمان پیدل حج جانے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے لیکن دوستو شیاب بھائی نے یہ اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی حج کا سفر سوچا ہوا تھا اور اس کے لیے تیاری کی ہوئی تھی اگر آپ کا بھی من پیدل حج کے سفر پر جانے کا کر رہا ہے تو آپ کو اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنی پڑے گی اور یہاں آپ کو سب سے پہلے یہ جان لینا بہت ہی ضروری ہے کہ آخر پیدل حج کا سفر کرنے کے لیے کتنے روپے خرچ ہوں گے دوستو آپ کو بتا دی کہ شیاب بھائی کو کیرل سے مکہ پہنچنے میں کل دو سو اسی دن کا سمجھ لگے گا اور اس دوران وہ اپنے سفر میں چار ہزار چار سو اسی کلومیٹر تک پیدل چلیں گے اپنے سفر میں شیاب بھائی الگ الگ کئی جگہ پر ٹھہریں گے یعنی کہ انہوں نے اپنے ہوتل میں رکنے کے بندوبست بھی کی ہوئے ہیں تو ہوتل میں رکنے کا ان کا خرچہ تین سے چار لاکھ روپے کا ہے اور اتنے لمبے سفر کو مکمل کرنے کے لیے شیاب بھائی کو طاقت کی بھی ضرورت ہوگی جو انہیں کھانے سے ہی ملے گی اور بینا خواہے تو انسان رہی نہیں سکتا تو ایک دن میں تین وقت کے خانے کے لیے بھی انہیں پیسے چکانے ہوں گے اور شیاب بھائی کے خانے کا خرچہ بھی تین سے چار لاکھ روپے ہوگا اس طرح حج کے اپنے اس پیدل سفر پر شیاب چطر کو رہنے اور خانے پر لگ بھگ آٹھ لاکھ روپے خرچہ کرنے ہوگے بھارت سے نکل کر مکہ پہنچنے کے درمیان میں شیاب کو کئی ملکوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا اور اس کے لیے ان ملکوں میں داخل ہونے کے لیے ضروری کاغذات بھی بنوانے پڑے سب سے پہلے تو شیاب نے ہندوستانی حکومت سے پیدل حج کی اجازت لی شیاب کے پاس پاسپورٹ تو پہلے سے ہی تھا لیکن ہر ملک سے گزرنے کے لیے انہیں ویزا کی بھی ضرورت پڑی ہوگی اور شیاب چطر بھارت میں نکلنے کے بعد پاکستان، اراغ، ایران، قوید اور پھر سعودی عرب پہنچیں گے اور ان ملکوں میں داخل ہونے کے لیے بھی ویزا میں لاکھوں کا خرچہ آیا ہوگا اور اس میں اندازتاً 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہوگا یعنی کہ کھانے پینے، رہنے اور ویزا کی رقم کا اگر حساب لگائے جائے تو اب تک 18 لاکھ کا حساب ہو گیا ہے یا پھر راستے میں بھی کھانے پینے کے لیے خرچہ کرنا ہی ہوتا ہے ایسے میں شیاب بھائی کے پیدل حج کے سفر پر نکلنے میں انہوں نے تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے خرچہ کیا ہے اور وہیں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں ایک شخص کے حج پر ہوای جہاز سے جانے کا خرچہ ان کے ویزا میں 1 لاکھ وہاں رہنے اور کھانے پینے کا 2 سے 3 لاکھ اور اگر وہاں سے کچھ خریدنا ہو تو 40 سے 50 لاکھ روپے اور بڑھ جاتے ہیں یعنی ہوای جہاز سے حج کرنے میں قریب 3 لاکھ روپے کا ہی خرچہ آتا ہے لیکن دوستو یہ خرچہ اللہ کی عبادت سے بڑا نہیں ہو سکتا تو اگر کسی شخص کو شیاب بھائی کی طرح ہی پیدل حج کے لیے نکلنا ہے تو اتنی رقم تو آپ کو خرچ کرنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملنا ہی بہت ہی بڑی بات ہے پھر چاہے آپ کو پیدل جانا ہو یا پھر جہاز سے اس لئے اللہ ہر شخص کے نصیب اچھے کرے اور اسے حج کرنے کی توفیق آتا کرے حج کرنے کا سباب ہر کسی کو نہیں ملتا اور شیاب بھائی جس طرح سے حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو وہ کوئی اللہ کا نیک فرشتہ ہی یہ ہوگی دوستو کہ کیا ہندوستان کے باہر بھی شیاب بھائی کو اپنے مسلم بھائیوں سے ویسا ہی پیار ملتا ہے یا نہیں دوستو شیاب بھائی پیشے سے ڈاکٹر ہے اور وہ کئی سالوں تک سعودی عرب میں کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اس حج کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے پیدل سفر کرنے کے اپنی عادت بنائی تھی تاکہ وہ میلوں کا سفر تیہ کرنے میں نہ ڈرے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمت اور خدا پر یقین ہونا بہت ضروری ہے تب ہی خدا اپنے نیک بندوں کو اس کام کو پورا کرنے کیلئے توفیق دیتا ہے میرے پیارے دوستو ہر مسلمان کا اپنی زندگی میں ایک دفعہ مکہ جانا اور حج کرنا ارمان ہوتا ہے وہ نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اور جب حج پر جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے لئے لوگ پہلے سے ہی کئی طرح کے انتظام بھی کر کے رکھتے ہیں کچھ لوگ ہوای جہاز کے سارے مکہ پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ سمودری جہاز کے سارے لیکن پیدل ہی حج کرنے نکلے شیاب بھائی کی عبادت سے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوا ہوگا ہر شخص کو اپنے اللہ کے لئے عبادت رکھنی چاہیے اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے اللہ ہر شخص کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شیاب بھائی کے اس حج کے سفر کو قبول فرمائے آمین سمم آمین تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مدھولیے گا اگلی ویڈیو میں پھر رابطہ ہوگا اللہ حافظ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں